سمدر کی گہرائی میں چھپے ہیں کچھ ایسے رہش جو ہمیشہ سے انسانی دماغ کو چوکاتے آئے ہیں کیا ہو اگر ان گہرائیوں میں آج بھی چھپے ہوں وہ پراچین اور شکتی سالی جیو جن کے بارے میں ہم نے آج تک صرف کہانیوں میں ہی سنا ہے نمسکار درسکوں سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے میرے چینل پر اور آج ہم ایسے ہی کچھ پراچین جیووں کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے تو اسے انت تک جرور دیکھئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت پولنا کریکن یہ ایک ایسا سمدری جیو ہے جس کی کہانیاں ہجاروں سالوں سے لوگوں کو ڈراتی آ رہی ہے لوگ کتھاؤں میں کریکن کی ایک خاص عادت بتائی گئی ہے کہ یہ جیادہ روسنی میں نہیں آتا ہے کریکن ایک سمدری راکشہ سے جس کی کہانیاں وائکنگ کال سے جڑی ہوئی ہیں ان کہانیوں کے مطابق کریکن ایک وسال کا اسکوڈ جیسا جیو ہے جس کے سکتیسالی ٹینٹیکلز ہیں جو پورے جہاج کو کھینچ سکتے ہیں کریکن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آج بھی نوروے گرین لینڈ اور آئس لینڈ کے ٹٹوں کے پاس پایا جاتا ہے کریکن جو ہے وہ آسینس اور سیٹو نام کے ٹائٹنز جو تھے ان سے پیدا ہوا تھا کریکن کے ٹینٹیکلز اتنے بڑے تھے کہ وہ پورے جہاج کو پانی کے نیچے کھیچ سکتے تھے اور سہروں کو آسانی سے نشٹ کر سکتے تھے لیوائی تھن لیوائی تھن ایک بڑے اور بھینکر سمدری جیو ہوتے ہیں جن کا ورنن بائبل میں بھی ملتا ہے یہ پراجین اور دھارمک لوگ کتھاؤں کا ایک پرمک حصہ بھی ہیں یہ ایک پرچند ناغ یعنی کہ ایک بہتی وسالکائے ناغ یا پھر ایک سمدری پرانی ہے جو سمدر پر راج کیا کرتا ہے لیوائی تھن نام کا ہی خود ارک اینٹھتا یا پھر کنڈلی نوما ہوتا ہے جو سو بھاویک روپ سے ایک ساپ جیسے جیو کا سجھاؤ یعنی کی آئیڈیا دیتا ہے کاربڑیز اور اسکائلا گریک پوراڑک کتھاؤں کے انصار اسکائلا اور کاربڑیز یہ راکشست تھے جو پانی میں رہا کرتے تھے گریک مایتھولوجی میں کاربڑیز اور اسکائلا ان کو بھینکر سمدری جیو کے روپ میں درسایا گیا ہے جو وارٹر یعنی کی پانی میں آنے والے کسی بھی یاتری جہاجوں کو دبا دیا کرتے تھے کاربڑیز کو ایک جائنٹ ورپول یعنی کی بھور کا روپ بھی بتایا گیا ہے جو اپنے اندر پانی کھیچتا ہے اور اس کے ساتھ میں آنے والی چیزوں کو بھی اور اسکائلا کو ایک کئی سارے سر والا جیو بتایا گیا ہے جو جہاجوں کو مار گراتا تھا اس پرکار ہے پوسائیڈن کے پورو پریمی اسکائلا کو پوسائیڈن کی ناراج پتنی ایمفی ٹرائٹ کے ایک جہریلے اسنان والے نمک کے کارن ایک گھرنت جادور میں بدلنا پڑا کاربڑیز ایک وسال پانی کے نیچے کا جانور ہے جسے بعد میں ایک بھور کے روپ میں بتایا گیا جو دن میں تین بار سمدر کے پانی کو پیتا ہے اور پھر اسے باہر نکال دیتا ہے ناوکوں کو یہ چننا ہوتا تھا کی خطرے سے کیسے بچا جائے یدی آپ اسکائلا یا کاربڑیز کے بہت قریب چلے جاتے تو آپ کے پاس بس ایک ہی راستہ ہوتا تھا کہ آپ کو اپنے جہاز سے چھے لوگوں کی بلی دینی ہوتی تھی اگر آپ بلی نہیں دیتے تو یہ پورے جہاز کو دبا دیا کرتے تھے سیٹس گریک لوگ کتھاؤں کے انسار سیٹس ایک راکشسی سمدری پرانی تھا جسے پوسائیڈن نے راجہ سیفیس کی بیٹی اینڈرو میڈا کو کھانے کے لیے بھیجا تھا یہ سمدری راکشس کو گریک کہانیوں میں پرتوی اور سمدر کے بیچ کے سمبند کے روپ میں بھی دکھایا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ پورانک نائک پرسیس نے جب دیکھا کہ اینڈرو میڈا کو سیٹس کھانے آیا ہے تب پرسیس نے اسے بچایا تھا اس کی کہانی ایسے ہے سیٹس جو کی ایک بھیانک سمدری راکشس تھا اس کو سمدر کے دیوتا پوسائیڈن دوارہ سجا کے طور پر ایتھیوبیا کے راجہ پر چھوڑ دیا گیا تھا اس اگر جانور کو سانتھ کرنے کے لیے راجہ سیفیس کو اپنی بیٹی اینڈرو میڈا کی بلی دینے کے لیے مجبور ہونا پڑا تتھا اسے ایک چٹان سے باندھ دیا گیا تاکہ وہ سیٹس کا بھوجن بن جائے جیسے ہی وہاں سے پرسیس گجر رہا تھا اس نے دیکھا کہ اینڈرو میڈا اس چٹان سے بدھی ہوئی ہے تب وہ پرسیس اسے چھوڑانے جاتا ہے لیکن تب ہی سیٹس اس پر حملہ کر دیتا ہے تب پرسیس سیٹس کو ہرا کر اینڈرو میڈا کو بچاتا ہے اہوئی جوٹل ایجٹیک مایتھولوجی کا یہ سمدری جیو اپنے انوکھے روپ اور سکتیوں کے لیے مسہور ہے اہوئی جوٹل ایک سکتیسالی پرانی ہے جو پانی کے قریب لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کھیچ لیتا تھا اور ان کا سکار کرتا ہے وودیا نوئی رسین گاتھاؤں کا یہ ایک سمدری دیوتا یا پرانی ہے کہا جاتا ہے کہ وودیا نوئی پانی میں رہنے والا ایک جیو ہے جو سمدر نتیوں اور جھیلوں میں بھی پایا جاتا ہے یہ پرانی لوگوں کو اپنی گہرائی میں کھیچ لیتا ہے اور ان کا پانی میں ہی سکار کرتا ہے رسین گاتھاؤں کے انوصار وہاں ایک نگن آدمی جیسا دکھائی دیتا ہے جس کا بڑا سا پیٹ گنجا سر ہے اور وہ ٹوپی پہنتا ہے اور اس کی جو بیلٹ ہوتی ہے اس میں انسانی سر ہوتے ہیں اس کے سریر پر ہرے بال بھی ہوتے ہیں اور اس کی ہری لمبی تاڑھی بھی ہوتی ہے اس کے پاس اپنا آکار بدلنے کی چھمتا بھی ہے کہا جاتا ہے کہ کروڈت ہونے پر وودیا نوئی باندھوں کو توڑ دیتا ہے پانی کی چکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے تو اسی لیے پرنام سوروک وہاں کے مچوارے مل مالک اور مدمک کی پالک آج بھی رسیا میں اسے پرسند کرنے کے لیے بلدان دیتے ہیں وودیا نوئی کبھی کبھی لوگوں کو اپنا گلام بنا کر پانی کے نیچے بھی لے جاتا ہے تاکہ وہ لوگ اس کی سیوا کر سکے تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا